اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کے بعد آپ ان کی حلاوات آگیں زبان سے منکبت و ناد کے ایک دستے سماعت فرمائے گئے آپ کی تعریف و تعریف میں کہنا ہے بالکل ایسے ہی جیسے آفتا کے سامنے طرح دکھانا ہوں میں نے بس جلدی میں دوتی اشار ہم نے کہے ہیں جو آپ کی بارگاہ بنظر ہے برکمول افتت زہید دو شرف ارد کیا ہے کہ عاشق مصطفیٰ ہیں اویس رضا در محبت سے بولیں سمان عاشق مصطفیٰ ہیں اویس رضا درے بہرے سنہ ہیں اویس رضا درے بہرے سنہ ہیں اویس رضا ان کی آواز پر ہے فدا ایک جہاں ان کی آواز پر ہے فدا ایک جہاں چلنہ چلنہ کے محبت سے بھارے سنہیں فائزہ ایک جہاں ہاں ویس رضا ہے آشق مصطفیٰ ہیں اویس رضا ہے یہ شیئر خاص طور پر راکھ کی بارگاہ بنظر ہے۔ کہ ان پہ فیضان ہے آلہ حضرت کا یوں ان پہ فیضان ہے آلہ حضرت کا یوں حق کی نوری صدا ہے اویس رضا حق کی نوری صدا ہے اویس رضا ان کے اخلاص کی دابشے ہیں گواہ ان کے اخلاص کی دابشے ہیں گواہ قدسی مہرِ عفا ہے اویس رضا عاشقِ مصطفیٰ ہے عویسِ رضا در بحرِ سنہ ہیں عویسِ رضا ماشاءاللہ چونکہ محضر مہمان تشریف لان چکے ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم آج ویک ڈیز کے دوران اور پھر سخت سردی کے باوجود آپ حضرات دور و نزدیک سے آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا جانا قبول فرمائے اور الہاج محمد عویس رضا قادری نہ صرف پاکستان یا ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں وہ ان سے محبت رکھتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ ذکرِ مصطفیٰ اس انداز سے سناتے ہیں کہ جی کرتا ہے کہ بق کی ساتھیں رک جائیں اور ہم ذکرِ مصطفیٰ سنتے سے لے جائیں اور پھر ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کلام کا انتخاب اور خاص طور پر آلہ حضرت امامِ علی سنت مجدد دین و ملت علامہ الشاہ احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اور ہوں کا کلام بڑی عقیدت سے پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو کلام خود بھی لکھتے ہیں یا اور بھی کلام کا انتخاب کرتے ہیں تو بڑی احتیاط سے اکثر بدقسمتی میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نادخان ایسے ہوتے ہیں وہ کلام کی انتخاب میں احتیاط نہیں کرتے ہیں یا کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس چونکہ اب ہم کچھ بن گئے ہیں اب عقیدہ اور مسلح کچھ نہیں ہیں ہم اس سے اوپر چلے گئے تو الہاج محمد عبیس رضا قادری پر ہمیں فخر ہے کہ انہوں نے اپنے مسلح کے ساتھ مسلح کے عالی حضرت کے ساتھ عشق مصطفیٰ کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا ہے بلندہ واسک ہے سبحان اللہ یہ بڑی بات ہے دیکھیں نا ایک شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن لا الہ جو معبودانِ باطل ہے جب تک ان کا رد نہ کرے وہ یہ نہ کہے کہ بھئی میں جو جتنے باطل خدا ہیں ان کا رد کر کے صرف ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں یہ ضروری ہے نا تو اسی طرح ایک شخص یہ کہے جی ساری فرکت ٹھیک ہے ساری لوگ ٹھیک ہے ساری جماعتیں ٹھیک ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ خرابی ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور جو گستاخ ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں انشاءاللہ آپ حضرات پورے زوب کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ اور زرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینوں کے اندر رکھے زوب کے ساتھ انشاءاللہ ناد صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے اور میں آپ سے گزارش کروں گا جب آپ کو اشار اچھے لگیں تو آپ نے سبحان اللہ بھی کہنا ہے اور نارے بھی لگانے ہیں تاکہ پتا چلے باہر سنتی ضرور ہے لیکن ہمارے سینوں کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور بقی محبت جو ہے وہ ضرور موجود ہے نارے لگائیں نارے تکبیر اللہ علیہ وسلم تھوڑا زور زور لگا دیں نارے تکبیر اللہ علیہ وسلم نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری نارے غوثیہ اللہ حاج محمد ویس رضا قادری جن حضرات نے بھی کہیں اپنی جگہ بنانی ہے تو بھی بنا لیں تو دورانے نات کوشش کریں کہ کوئی ڈسٹربلنس نہ ہو جن کے بس موبائل فون ہے ان کو آف کر دیں تاکہ آج کی یہ شام ذکر مصطفیٰ کے نام عویس رضا قادری کی آواز ہو اور اب سب اپنے دل جو ہے مکینِ گمبتِ خضراء کی طرف کر لیں اور پوری عقیدت کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پورے انہمار کے ساتھ ناتِ رسول انشاءاللہ پڑھیں گے سنیں گے انشاءاللہ ضرور آ جائے گا انحاج محمد عویس رضا قادر انشاءاللہ پڑھیں گے بسم اللہ والحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ اما باتو فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الدجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہیتی واجب اترام بزرگو نجوان ساتھیو بیارے دوستو بیارے بچو پردے میں رہ کے سننے والی مہوں بہنوں بچیوں السلام علیکم ورحمت اللہ یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں اور آپ لوگوں کی شکرتیں ہیں جو جس کا اظہار آپ لوگ کرتے ہیں جسا کہ سبھی آپ نے اشعار کی شرط میں سنا شکرین آپ لوگوں کی محبتیں ہیں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ پیار کرتے ہیں اور پیار کرنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے مجھ میں کوئی سور خواب کے پڑھ لے ایک ہی وجہ ہے وہ ہے حضور کی نسبت حضور کی شنا خواہی تو جو جب تک جڑا رہتا ہے اس نسبت کے ساتھ تو اس کے ساتھ پہ یہی معاملات ہوتے ہیں اللہ کا اصحاب دعا کرتا ہوں آلہ حضرت کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آلِ احمدِ خضبِ یدیم یا سیدِ حمزہ کنم نبیم وقتِ خزانِ عمرِ رضا ہو مرگِ حُدہ سے نعاری شاخ سبحان اللہ تو یہاں سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں سبحان اللہ لکنہ ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو حضور کی محبت میں ہمارا جینا مرنا ہو اور اللہ والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو ہم تو کہتے ہیں آلہ حضرت کے ساتھ ہوں ہم تو کہتے ہیں ہمارا حشر آلہ حشر کے ساتھ ہو غوث عظم کے ساتھ ہو خجہ کے ساتھ ہو اگر وہ لوگ جو نہیں مانتے ہیں وہی ٹھیک ہے تو وہ کہے کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو کیا کہنا ہے الحمدللہ ہم عبت کرنے والے اور سبجنے والے اگر اس کو نہیں ہو رہا تو رہتی مستانی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھا نہیں ہو رہا اگر اس کو خیرے گی یہ ہے ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ کہ ہم بیٹھ کر ہم ذکت کریں گے لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ وہ کر لی جائیں تو بہت ہی سخون آئے گا ان شاء اللہ وہ یہ کہ ہم یہاں بیٹھ کر کوشش کریں گے کہ ہماری پوری توجہ ہے وہ جانے میں گمت خضرہ ہو اور کوشش کریں گے کہ سلسلہ مل جائے کرریکشن مل جائے اور جب کرریکشن مل جاتا ہے تو پھر اس میں بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ کرریکشن بل جاتا ہے مثلاً فون کی گھنٹی بجھ گئی کسی کا ٹونٹ ٹونٹ کو شروع ہو گیا کسی کی بیجہ گفتو کو شروع ہو گئی تو ظاہر ہے کہ یہ محفی کے عداب کو بھی عداب کے بھی خلاف ہے اور وہ جو چیز ہمیں چاہیے ہیں ہمیں ہاتھ مل جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں وہ چیز ہم حاصل کریں اگر جتنی توجہ کے سارے بیٹھیں گے اکشان اللہ اتنا ہی قرم ہوگا باہر موسم اگرچہ بہت تھنڈا ہے بہت تھنڈا ہے لیکن عشق کی گرمی جو ہے وہ جب آ جائے تو وہ تھنڈا بن جائے وہ ختم ہو جاتا ہے آئیے محبت سے دور پاک پڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلیں مسلم دیکھ کے طلوح�� Ioans خمروعgu اللہ علیہ وسلم مگلے攻اعدد دیکھ کے طلوح تیرا تیرے تکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پھینڈا چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہوں 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 اللہ ہ لا موجود اللہ لا مشہود اللہ لا مقصود اللہ لا معبود اللہ 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 لا الہ الا اللہ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگ و بوئے کل میں وہ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگ و بوئے کل میں وہ افغانِ بلبل میں وہ نعماتِ قل قل میں وہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بلبل توتی پروانا ہر ایک اس کا دیوانا بلبل توتی پروانا ہر ایک اس کا دیوانا قمری کس کا مستانا قمری کس کا مستانا ارے کون چکور گجانانا اللہ ہو 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 اللہ واحد و یکتہ ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتہ ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہسب کی سنتا ہے اللہ ہو اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھوڑا قلبِ نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھوڑا قلبِ نوری پائے جلا دل کو کر دے آئین دل کو کر دے آئین جس میں چھوڑکے یہ قلبان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمینہ رسول اللہ 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 جل جل وجل شانو وجل نکر حمدِ بارِ تعالیٰ سے آغاز کیا برادرِ اعلیٰ حضرت شنشاہِ زخن استاذِ زمن مولانا حسن رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ازان کیا جہاں دیکھو ایمان والو ازان کیا جہاں دیکھو ایمان والو پسے ذکرِ حق ذکر ہے مصطفیٰ کا کیوں؟ کہ پہلے زمان حمد سے پاک ہو لے کہ پہلے زمان حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام اللہ وہ حبیبِ خدا ہے ایک منعفل اللہ کا ذکر اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں جل جلال و جلال شام و جلال ذکر سبحانه اللہ علاہ دمائے لسنت عاشق ماہ نبوت علم شریعت رہبر طریقت ولی نعمت حامی سنت ماہی بدعت قاتع نجدیت عاشق امام احمد اللہ خان علم حرمت الرحمن کے لکھے ہوئے کلاموں میں سے کلام پشکتا ہوں ایک بات یہاں دکھئے گا آپ کی یا میری سمجھ میں آئے یا نہیں یہ وہ کلام ہے جو آقا کی باردہ میں مقبول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری طرح ہوئی تھا حال حضرت کہ جو کیفیات نہ ہو وہ بیان کریں جو ادھر ہے وہ ادھر ہے کیونکہ حال حضرت جانتے ہیں کہ یہ وہ باردہ ہے جو ہدھر بھی جانتی ہے تو ان کی باردہ میں کوئی جھوڑ بولے عجیب بات ہوئی ہے تو عالی حضرت کا کلام قبول کلام سچا کلام آئیے سنتے ہیں زرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے زرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے زرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے زرے جھڑ کر تیری ہم سے چھوڑوں پہ جو فرمائے کرم 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 خلعت زربانے پشتاروں کے خلعت زربانے پشتاروں کے خلعت زربانے پشتاروں کے زرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ہم میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتیں گس جاتے ہیں سرداروں کے ماتیں گس جاتے ہیں سرداروں کے میرے آقا کا وہ درہ جس پر میرے آقا کا وہ درہ جس پر ماتیں گس جاتے ہیں سرداروں کے ماتیں گس جاتے ہیں سرداروں کے ذریعے جھڑ کر تیری پیزاروں کے کمان اللہ حضرت امام علیہ السنت کا یہ کلام جنہا ہے اتنا پیارا کلام ہے کہ میں کیا بتایا دیکھو میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں ہم خادری ہیں ہم غوث پاک کے مورد ہیں غوث پاک کون ہے غوث پاک کو ہم جان سکتے ہیں کیا ان کے شان کو ہم جان سکتے ہیں نہیں ہم تو کمر سمیران سکتے ہیں غوث پاک کی شان دیکھو غوث پاک کا کرم دیکھو بڑا ہی مشہور واقع ہے کہ غوث پاک نماز پڑھو رہے تھے کہ ایک چور آیا غوث پاک کے گھر میں گلیا کتنا اچھا چور تھا یا کتنا اچھا چور میں ہوتا ہے غوث پاک کے گھر میں چوری کر لی اب جب گھر میں گسا چوری کر لی جانے لگا تو راستہ ہی نہیں ملا راستہ ہی ملنا جانے کا غوث پاک نماز سے فاری ہوئے کہ بلا ادھر آ اب آیا ہے تو لے جا یہ درمار ایسا ہے نا کوئی آنپا ہے تو خالی جاتا نہیں غوث پاک نے قریب بلایا اور ایک نظر ڈالی توجہ فرمائی بس توجہ تھی کہ ادھر یہ توبہ کی اور ایسی توبہ کی کہ غوث پاک نے نہ صرف توبہ کروائی بلکہ خبر ملی کہ فنا فنا جگہ کے عبدالوں میں سے بدل کا انتقار ہو گیا تو غوث پاک نے اس کو کہا کہ آج تو وہاں کا عبدال عبدال ہے بدل ہے مشہور ہم کرتے ہیں عبدال اصل ہے بدل عبدال جماع ہے بدل کی تو غوث پاک نے اس کو نہ صرف توبہ کروائی بلکہ ولایت بھی دی اور ولایت کا عبدال کر دیا غوث پاک کی یہ شان ہے تو ہمارے آقا دیشان ہوئے کوئی بیان کر سکتا ہے نہیں نا اب جب وہاں جائے نا تو یہ شیر پڑے کہ ہم سے چھوڑوں پہ جو فرمائے کروں ہم خلعت زربانے پشتاروں کے خلعت زربانے پشتاروں کے خلعت زربانے پشتاروں کے زرے جھڑ کر تیری پیسا روکے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں بیماروں تور بے تور ہیں بیماروں کے تور بے تور ہیں بیماروں کے ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے حضور کے یاروں کا ذریعہ بڑا ہے یہ شہر بڑا وسیل مانا رکھتا ہے لیکن یہاں مختصر میں کہہ دوں لکے ناتے اور کلامہ پڑھ سکے محبوب کے تو وشمار تابہ اکرام بڑے تھے ان تمام میں جو اصحاب بدر کو فضلت ہے وہ ایک جدہ گانا فضلت ہے جو بدری صحابہ کلاتے ہیں پہلے واقعات ہیں تو حضور کا ایک ایک ساتھی جان سار تھا حضور کے جانو دل تیرے قدم پروارے کیا نصیبے گئے تیرے یاروں کے کیا نصیبے گئے صدق و عدل و کرم و حمت میں صدق و عدل و کرم و حمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے بہر تسلیم علی بہر تسلیم علی بہر تسلیم علی بہر تسلیم علی بہر تسلیم سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے 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 سر جھکے رہتے ہیں جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا ہر نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اللہ 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 میں گدہ ہوں بادشاہ ہر دے پیانا نور کا بڑی سرکار سے کیسے مانتے ہیں وقت کا امام سکھا رہا ہے کہ بڑی سرکار جاؤ تو کیسے جاؤ خود کو مٹا کر جاؤ خود کو ختم کر کے جاؤ بڑے ہوں گے تو ہوں گے لیکن جب وہاں جاؤ تو فقیر بن جاؤ بکاری بن جاؤ گدہ بن جاؤ اپنے وقت کا امام جب چاہتا ہے مانگنے تو کہتا ہے میں گدہ تو بادشاہ بردے پیانا نور کا ویسے بھی پھرا اس کو جاتا ہے جو خالی ہو پہلے سے ہی بھرا ہو اس کو کیا بھرے چاہیے تو خالی ہو کے جاؤ میں گدہ تو بادشاہ بھردے پیانا نور کا میں گدہ تو بادشاہ بھردے پیانا نور کا آقا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ 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 تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ 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 تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں اے الہی بول بالا نور کا اللہ 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 امامی کا یہ حصہ کہنا آتا ہے شبلہ یہ کیا ہے یہ کدھر ہوتا ہے پیچھے پشت پر آپ کو ندر آرہا ہے نہیں آرہا کیوں اس لیے کہ میرا ہے اس لیے کہ میرا ہے اب وہ حضور کے نورانی امام شریف کے شملے کا ذکر ہو رہا ہے دیکھنے والا کون ہے اور دیکھنے کے لیے کہاں جا رہا ہے کہاں سے دیکھ رہا ہے یہ تو دیکھنے والا کون ایک دیکھا جا رہا ہے کہاں سے اور جب دیکھے تو لگے کیسا کیا کہا ہے کیا کہنے چیزیں سبحان اللہ پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا دیکھیں موسیٰ پشت پر ڈھلکا پشت پر ڈھلکا سرے انور کا اللہ 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 ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا سبحان اللہ ناریوں کا دور تھا سبحان اللہ دل جل رہا تھا نور کا سبحان اللہ ہر طرف حضور کی آمد سے پہلے کفر کی کالی کڑھانے چھائی ہوئی تھی جہالت کا دور دورہ تھا بڑی ہی جہالت تھی اس قدر جہالت تھی بچیاں پیدا ہوتی تو زندہ تفن کر دیتے ہیں کیا کہیں گے راستے میں چلتے ہیں جہتے ہیں چار بکتھر اٹھاتے ہیں تین سے اسنجا کرتے ہیں چوتھے کو مہابود بنا لیتے ہیں آٹھا گون کر جاتے ہیں بدھ بنا کر جاتے ہیں جب روٹی ختم ہو جاتی ہیں پھوک لگتی تو اسی کو پکا کے کھا جاتے ہیں ایسی جہالت کا دور دور تھا جبیل کا دن جل رہا تھا پھر جب حضور کی آمد ہوئی ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری ہجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا اے تم کو دیکھا جل رہا تھا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا محبت سے کہو یہ شیر تو عقیدہ کا شہر ہے بھائی یہ تو میں تو پڑھا ہوں گا بہت جن 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 سن لو یہ ہمارا عقیدہ گڑا ہوا نہیں یہ نہ مر سمجھنا کہ آدھا عقیدہ گڑ دیا ہے نا عقیدہ تو صحابی کا ہے صحابیوں کا عقیدہ ہے خدا کی قسم صحابیوں کا عقیدہ ہے کیا آپ کو نہیں پتا ہاتے تھے عثمانِ غلی مدیت اللہ تعالیٰ کی نکاح میں حضور کی دو شہزہ دیا ہیں ایک لکھے بات دیگے ہیں میں بتا ہے صحابہ کیا کہتے تھے ان کو زن نورین کیا کہتے تھے زن نورین کمانی ہوتا ہے دو نور والا حضور کی بارنہ سے دو نور ملے صحابہ کہتے تھے نور والا تو صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا آج کچھ آتے ہیں برہدن اس کے وہ صحابی تھے یہ وہابی ہے صحابیوں کا عقیدہ میان ہو رہا ہے کہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو گھر میں نے نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ 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 یہ شاعری کی اسلام میں کہا جاتا ہے تجنی سے کامل ہوتی ہے تجنی ناقص بھی ہوتی ہے تو حلقہ میں سمجھاؤں کہ ایسا لفظ جو لکھنے میں بھی ایک جسہ ہو پڑھنے میں بھی ایک جسہ ہو لیکن مانا الگ الگ سیلے کانا کی شان میں نورو بنت نور زوج نور ام نورو نور خود بھی نور ہے نور کی بیٹی ہے نور کی زوجہ ہے حسنوں سے نورو نور کی مان ہے نور قطلق کی کنیز ہے نورو بنت نور زوج نورو ام نورو نور ارے نور مطلق کی کنیز اللہ آرے لہنا نور کا اللہ 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 ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک بہتا ہے یہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس شیر کو لہنا کہتا ہے تعلق رشتہ لہنا تعلق رشتہ اب دیکھو سیدہ کائنات کی شان دیکھو شمال اللہ کہ نورو بنت نورو سوجے نورو ام نورو نور نور مطلق کی کنیز اللہ آرے لہنا نور کا اللہ 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 حسن حسین تشان میں تو شیر ہیں اللہ اللہ کتابند ہیں کمال کے ہیں اللہ کیا شاعر کی امام نے مولا علی کے فرمان کو پیش کیا اللہ اللہ مولا علی کا فرمان ہے کہ ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبت ہے ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا اللہ 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 اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اسے سنیے گا آپ کو بڑا ہی لزوائے گا سبحان اللہ ایک کمال کا شیر ہے یہ ساف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیان سبحان اللہ خط توہم میں لکھا ہے یہ دوورقہ نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کو کوئی سیکرٹ بات کرنی ہو پہلے کیا ہوتا تھا بتا آج کل تو ایمیل ایمیل آگئے تھا تو سیکرٹ براہی ہو ہاں ویسے برایویسی ہے کہاں وہی کرام انکات میں بیٹھے میں ہیں کون سی برایویسی کی بات کر رہا ہے ہاں 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 نازوخ سا ہو اور چاہتے ہوں کہ لیک نہ ہو تو اس کا طریقہ بلے کیا ہوتا تھا کہ ایک پیپر پر بلے دو پیپر لے لیتے ہیں دو پیپر لے لیتے ہیں اب اس پر مضمول لیتنا ہے پیپر نمو اے پیپر بی اے پیپر لیتنا ہے اویس قادری دو لفظ لیتے ہیں اویس قادری تو پیپر اے میں لیتے ہیں علیف پیپر بی میں لیتے ہیں واو خانہ نمبر ایک پھر اسی گندر ایم رہے تھے یہ اور اس میں دیں گے سین توڑ توڑ کے پورا مضمول لگیں پھر ایک خط روانہ کر دیں گے جب اطلاع میں لیتے ہیں کہ مل گیا تو پھر دوسرہ بیجیں گے اللہ اللہ اب وہ پڑھنے والا اس کو ملا کے پڑھے گا اب سنیے ایک سینے تک مرشاب ہے ایک وہاں سے پاؤں تک اس نے سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا صحاف شکل پاک گئے دونوں کے ملے سے رہا خطے تو میں لکھا گئے یہ تو ورقہ نور کا اللہ اللہ ہاں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا اے رزا احمد رزا پیار رزا سچے رزا سوڑے رزا میرے رزا میرے رزا اے رزا یہ احمد نوری کا پیز نور ہے کہ ہو گئی میری غزل پڑھ کر قسیدہ نور کا اللہ 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 پیارے بھائیو الحمدلللہ مجھے اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے کہ اس ویلڈ میں ناتے پڑھتے پڑھتے پیتیس سال ہو گئے اور میں وہ سوک بھی ناتے پڑھتا جب میریہ نہیں تھا سبا احمدلللہ احمدلللہ بڑے بڑے بھدرگوں کو سامنے بیڑھ کر میں نے کلام پڑھے سبحان اللہ جو آج دنیا میں نہیں ہے کیونکہ کسی کے انتقا کو پیتیس سال ہو گئے کسی کو بیٹس سال ہو گئے بڑے 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 لوگ حمدلللہ تو اللہ کے کرم سے اتنا پڑھا ہے کہ لوگ اس سے کہتے ہیں یہ پڑھے یہ پڑھے وہ پڑھے فرمائش ہوتی ہے میں ہر ایک کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا وقت محدود ہوتا ہے اس لیے تو میں آج جو پڑھوں میں کوش کروں گا کہ آپ کے لیول پر آکا کچھ کناہ پڑھا ماشا اللہ بھائی آپ لوگ بھی ذرا محضوظ ہوں اپنے ذوک کا خون کروں گا اور اپنے خون سے آپ کے ذوک کی قابیاری دوں گا انشاءاللہ اللہ لیکن یہ کلامیں جو پڑھ رہا ہوں ایک نابی نہ کھنا ہوں ایک نابی نہ شخص کھنا ہوں وہ اپنی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے اللہ کہ میں تو خود ان کے در کا گدہ ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اللہ اللہ میں تو خود ان کے در کا گدہ ہوں اللہ اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں بے نگاہی بے میری نہ جائے دیدہ بر میرے نصدیق آئے بے نگاہی بے میری نہ جائے دیدہ بر میرے نصدیق آئے میں یہی سے مدینہ دکھا دوں میں یہی سے مدینہ دکھا دوں اور دیکھنے کا صلیقہ سکھا دوں میں یہی سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا صلیقہ سکھا دوں سامنے میرے آقا کا درگ ہے روزہ پاک بے شے نظر ہے سامنے میرے آقا کا درگ ہے روزہ پاک بے شے نظر ہے مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں آپ نے دیکھا ہوگا نا کئی لوگوں کو مدینہ شریف کی یاد آتی ہیں تو روتے ہیں ہوتے ہیں نا ہم کہتے ہیں کتنا کچھ نظیب ہے ہم کہتے ہیں بڑا خشکا ہے اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا فوراں بدگمانی کرتے ہیں کسی کو روتا نہ دیکھ کر بدگمانی من کرنا ہے گمانی کرنا ہے تو یہ کرنا کہ یہ بھی عاشق ہے لیکن کٹگری دوسری ہے سبحان اللہ ایک کٹگری میں دور ہوتا اور روتے رہو اور ایک کٹگری ایسی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے آسو بہت قیمتی ہیں ان سے بابستہ ان کی یادیں سبحان اللہ میرے آسو بہت قیمتی ہیں ان سے بابستہ ان کی یادیں اور ان کی منزل ہے خاک مدینہ ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوھر یوں ہی کیسے لٹا دوں ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوھر یوں ہی کیسے لٹا دوں خاک مدینہ اور حسرت سے میں دیکھتا ہوں یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے یا قضا کو میں اپنی صدا دوں یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے یا قضا کو میں اپنی صدا دوں ان کی محفل میں جا کر میری بخشش کا ساما یہی ہے آر دل کا بھی عرمہ یہی ہے میری بخشش کا ساما یہی ہے آر دل کا بھی عرمہ یہی ہے کہ ایک دن ان کی محفل میں جا کر ایک دن ان کی محفل میں جا کر ان کی ناتیں انہیں کو سنا دوں ایک دن ان کی محفل میں جا کر ان کی ناتیں انہیں کو سنا دوں مجھ کو اقبال نسبت گئوں سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے میں جہاں نات ان کی سنا دوں میں جہاں نات ان کی سنا دوں ساری محفل کی محفل جھگا دوں میں جہاں نات ان کی سنا دوں کیونکہ مجھ کو اقبال نسبت گئوں سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے میں جہاں نات ان کی سنا دوں ساری محفل کی محفل سجا دوں محفل کی محفل بینہ کو شرم آئے گی نا بینہ کی باتیں سن کر بینہ کو بھی شرم آ جائے گی اب سنجھے کلام کہتے ہیں کہ میں لبکشا نہیں ہوں آپ کو گھرن لگ رہی ہے اس لئے کہ عشق گرمی ہے آپ کو بتاؤں یہ باتیں کتاب ہم نہیں ملتی یہ سینہ بازینہ چلتی ہیں کہ جس جگہ رحمتِ الٰہی کا نزل زیادہ ہو خدر گرمی آ دیں آپ جاؤں کبھی قابل دوا کرو آپ کو پسینہ دیں بے شک پسینہ آئیں گیا اے کسی اللہ کے ولی کے مدار پہ جاؤ خدر بھی آپ گول لگے کہ پسینہ آ رہا ہے رحمتِ الٰہی اگر آپ کا جسم لے رہا ہے تو یہ نشانی ہوں سبحان اللہ میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور میں ملتی جا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور مہمِ الْتِجا ہوں میں محفلِ حرم کے آداب جانتا ہوں میں محفلِ حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں بھی نہ شخص ہے اور مدینہ شریف سے دور ہے چلو آپ کسمت کے ساتھ دے دیا ویزا مل گیا ٹکٹ بھی مل گئی مدینہ شریف میں پہنچ گیا دور تھا تو مدینہ نہیں دیکھتا تھا اب مدینہ میں ہیں سبحان اللہ پھر بھی مدینہ نہیں دیکھتا تھا کیا کہنے ہوں نامی نہ شخص ہے دور ہے تو مدینہ نہیں دیکھتا مدینہ شریف میں آ گیا اب بھی مدینہ نظر نہیں آ رہا ایک چیز ایسی ہے جو مشترک ہے دوری اور حاضری دوری اور حاضری میں ایک بات مشترک ہے کہ کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا ہوں کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا ہوں اب نابی نہ ہے نا درست تو آتا نہیں تو کیا کہتے ہیں کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں میں منتظر کھڑا ہوں منتظر کھڑے ہیں منتظر نہیں آیا منتظر کھڑے ہیں منتظر نہیں آیا اب دیکھو شوق کھینچے لیے جاتا ہے کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پہ جدہ پہ جی رہی اب بلہ ہی اب زوگ شوق کھینچے لی جاتا ہے اب ذرا دل کے کانوں سے اس بات کو سنیئے تھا کہنے والا کون ہے نابی نہ کیا کہہ رہا ہے یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی یہ شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے چل یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے اور مری کے دیوانوں کا کیا کہنا یہ ظاہری دنیا بنی جاتے ہیں ظاہری دنیا کے عوضوں کو نہیں دیکھتے ظاہری دنیا کے تعلقات کو نہیں دیکھتے ان کی نظر میں یہ کچھ نہیں ہاں کچھ ہے تو کہتے ہیں کہ تیبا کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو سبحان اللہ لے جگہ شیر ہے کیا کہنے تیبا کے سب بھکاری ارے پہچانتے ہیں مجھ کو اور مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر پڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر پڑا ہوں تیبا کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر پڑا ہوں میں اس قدر پڑا ہوں اور اقبال مجھ کو ابھی محسوس ہو رہا گئے اقبال مجھ کو ابھی محسوس ہو رہا گئے کہ روزے کے سامنے ہوں اور نات پڑ رہا ہوں روزے کے سامنے ہوں اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا گئے روزے کے سامنے ہوں اور نات پڑ رہا ہوں ملسیوں میں بیٹھ جا سبحان اللہ بلانیوں میں بیٹھ جا یا کہنے یا کہنے سبحان اللہ بلانیوں میں بیٹھ جا بلانیوں میں بیٹھ جا سبحان اللہ وہ ہوتا ہے جس کو مل جائے نہیں جائے سبحان اللہ یہ نسبت جس کو مل گئی مل گئی سبحان اللہ ایسی نسبت ہے جس کو مل گئی نا وہ ڈائرٹ ہو گیا ہے سبحان اللہ ایسی نسبت ہے سینا وہ ایسے کرنی ہے کہ روحانی ہوتی ہے جس کو چاہے ملے اب سنو او ایسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا او ایسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو طلب ہے کچھ تو طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا بے طلب سوالیوں ہم میں سے نماز پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں اگر نہیں پڑھتے تو امشان اللہ آج دیت کرے گے نماز نہیں چھوٹے نماز نہیں پڑھو گے نرات خانی کرو گے کوئی فائدہ نہیں پڑھو گے نماز پڑھو گے نات خانی کرو گے نماز پڑھو گے بلاد کرو گے نماز پڑھو گے عرص مناو گے نماز پڑھو گے نیازے کرو گے بغیر نماز سے کچھ نہیں کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ منات خانی کر کے خوش کروں گا اللہ کو نہ محبوب تو فرماتے ہیں نماز بینی آنکھوں کی تھندک ہے یہ کیا بات ہے تھندر نام پہنچ رہے ہیں تقریف دے نہ پڑھ کے ماند تو نماز پڑھنی ہے انشاء اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے انہیں پڑھتے تو کہیں اللہ ناراض ہوگا تو جاؤ گا عذاب نہ دیتے ہیں روزہ بھی دستے ہیں یہی بجائے حاج بھی کرتے ہیں لکات بھی دیتے ہیں سب کرتے ہیں ماں باپ کی خدمت کی رت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں سواب کے لیے نا سواب ملے گا حضرت رابیہ مصری عزی اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئی تو لوگ ان سے پوچھنے آئے کہ کیسے ہوا کیا ہوا تو آپ حسب مراتے ان کے مرتبے کے حساب سے بتا دیتے ہیں کہ یہ 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 ایک دن حضرت خواجہ حسن بصری آئے اور پوچھا کہ رابیہ کیا ہوا کیوں بیمار ہو گئی فرما لگی بھائی حسن یہ دن سورے صافات پڑھ رہی تھی قرآن شریف میں سورے صافات پڑھ رہی تھی تو اس میں جنت کا ذکر آیا جیسے جنت کا ذکر آیا تو میرے دل میں جنت پانے کا خیال آیا جنت کے حسول کا خیال آیا جیسے ہی خیال آیا کان میں آماد آئی اے رابیہ تعاویٰ کرتی ہے میرے عشق کا اور خیال کرتی ہے جنت کا وہی حضرت رابیہ بس لے تھی جذب کی کیفت میں تھی ہاتھ میں ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی لے کے جا رہی تھی کہاں جا رہی ہو اس آگ سے جنت کو جراد ہوگی ہے اس پانی سے جہنم کو بجھان ہوگی تاکہ کوئی جنت کے لالش میں یا دوزخ سے در کر اللہ کی عبادت نہ کھائے یہ ہوتے بے اطلاع ان کو بس یہی چاہیے اللہ تُو کہہ دے تُو میرا ہے مجھے یہ چاہیے اللہ اطلاع یہ ہوتے ہیں بے طلب سوالی یہ مارپت کے راستے ہے غلدی کے واسطے یہ مارپت کے راستے ہے غلدی کے واسطے جنے دیوں سے جا کے مل جنے دیوں سے جا کے مل غزانیوں میں بیٹھ جا جنے دیوں سے جا کے مل غزانیوں میں بیٹھ جا جو چاہت آگے کل ستان مصطفیٰ کی نوکری تو پوے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو پوے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب تو آنکھ بن کے تو آنکھ بن کے ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا صرف درود اور صرف نماز ہی پڑھنی نماز شیطان نے کم پڑھی تھی عبادت کم کی تھی شیطان نے علم اس کے پاس کیا کم تھا فریشتوں کو پڑھاتا تھا سجدے پڑھے کیے تھے لیکن اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر تو یہ کہہ کر کہ میں بہتر ہوں اس سے میں آگ سے بناوں یہ مٹی سے بنا ہے آگ سے بناوں یہ مٹی سے بات سے صحیح بات صحیح ہے بات صحیح ہے نا تو کردے کے بھی ایسا بھی ہوتا ہے بات صحیح کرنے والا جھٹا ہوتا ہے بات صحیح کرتے ہیں بات تو اچھی کرتے ہیں بھولو وہ بھی یہ کہتے ہیں نماز پڑھو ضرور پڑھو بات تو اچھی کرتے ہیں ہاں اچھی کرتے ہیں دیکھیں اچھا کہنے والا سچا ہو یا ضرور نہیں منافق نہیں آتے تو حضور کے پاس اور کتنی تاقیدوں سے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک البتہ ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں بات صحیح کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے بابو پوچھو جسے ضرور آسمان کا خالق کون ہے وہ کہیں گے اللہ سچ کا نا رون ہے اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹے ہیں بات صحیح کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے جھوٹے ہیں اللہ ادھر مان لیا مالک بھی مان لیا خالق بھی مان لیا رازق بھی مان لیا لیکن اللہ ادھر جھوٹے ہیں اٹھائیسے بارے میں یہ بھی مان لیا کہ اب بے شک ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں اللہ حرماتے ہی جھوٹے ہیں بات سچی کرنے والا ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ سچا ہی ہو شیطان نے کہا میں بہتر ہوں یہ مر گیا یہ میں نے مار دیا میں یہ میں یہ مروا گیا تو ہم کہتے ہیں نماز پڑھے ہم کہتے ہیں درود پڑھے لیکن ہمارا کہنے کا انداز کیا ہے سنو درود پڑھے نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ درود پڑھے نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ صفے تو سب بچھی ہیں صفے تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا صفے تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا اگر وہ خلبت عزیز تو حجوم میں نکل سکون چاہیے سکون چاہیے اگر تھمالیوں میں بیٹھ جا نہ پوچھ ان خرکہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یہ دے بیوالیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں سکون چاہیے اگر تھمالیوں میں بیٹھ جا مولی ہرگز نشد مولائے روم تاغنا میں شمس تبر زین شد سکون چاہیے اگر تھمالیوں میں بیٹھ جا نمی دانم کے آخر چود نمی دانم کے آخر چود دمہ دیتار میں رکھ سوں مگر نازم بھائی زوقیں کے پیشے یار میں رکھ سوں پیا جانا تماشا کن کہ در ہم بھوگے جا بازار پسد سامانے رسوائی سر بازار میں رکھ سامان وہاں قاتل کے از بہر دماشا خون من ریزی منابس مل کے زیر خنجر خون خارمی رکھ سامان خوش آر انڈی خوش آر انڈی کے پاما لش کنم صد پار سائی را زہ تقوی کے منبع جبہ دستار میں رکھ سوں من مسمان حارونی کہ یار شیخ منصور ہوں ملامت میں کند خلقے وہ من برطار میں رکھ سمسکون چاہیے اگر دھماویوں میں بیٹھ جا منم مہبِ جمالِ بو منم مہبِ جمالِ بو نمیدانم کجا رفتم شدن غرقِ رسالِ بو نمیدانم کجا رفتم غلامِ بوئے اُبودم اسیرِ ذلفِ اُبودم غبارِ قوے اُبودم نمیدانم کجا رفتم خلقے خلق در بوالی ہستم خلق در بوالی ہستم بنانے دوست سرمستم دل اندر عشقِ اُبستم نمیدانم کجا رفتم سکون چاہیے اگر دھماویوں میں بیٹھ جا عقل دا فیصلائیں عقل دا فیصلائیں کہ نچڑا حراب ہے اوہ کہتا عشق پیلنو مچ نچمانا سکون چاہیے اگر دھماویوں میں بیٹھ جا مزفر آپ تک رسائی اتنی سہن تو نہیں مزفر آپ تک رسائی اتنی سہن تو نہیں توجہ چاہیے توجہ چاہیے تو یر غمالیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے توجہ چاہیے تو یر غمالیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے توجہ چاہیے سبحان اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ میں ہر لحظہ کو ہر بار صرف سنو مت سمجھو بھی الفاظ کی روانی نہ دیکھو سوچو سمجھو بول کیا رہا ہوں عشق کے رنگ میں رگ جائے جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کہ رہتے گے وہ توصیف و سنائشہ ابرار میں ہر لہدہ گوھر بار ورنہ وہ سید علی نصبی ہاں وہی امی لقبی عاشمی و متلبی و عربی و قرشی و مدنی اور کمہ ہم سے گناہ گار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عارضو یہ ہے ایک مگل آیا تو دوسرا دیا جائے گاڑیاں تو دو ہو جائے بیک پلنس پڑ جائے پیاروں اچھا ہو جائے ہوگی مجھے کی حضور کے غلاموں سے پوچھو ان کے دیوانوں سے پوچھو تیری کوئی خواہش ہے تو بول کوئی آدو ہے تو بتا محبوب کا دیوانہ کے اٹھا عارضو یہ ہے کہ ہو قلب موتر و متاغر و منور و مصفحہ مجھے اللہ دوریانہ جو بزر آئے گئی جلوائم و شہ ابرار عارضو یہ ہے کہ وہ قلب موتر و متاغر و منور و مصفحہ و مجھے اللہ دوریانہ جو نگر آئے گئی جلوائے روح شہ ابرار جن کے قدموں کی چمک جن کے تلووں کی چمک جن کے سروں کی چمک چانگ ستانوں میں نظر آئے جدر سے وہ گزر جائے وہ ہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گل سار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مغاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجرانی کہ پنگالی کے مامن ہو کے ہنڈی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبا اور اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مغاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجرانی کے پنگالی کے مامن ہو کے گنڈی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبا اس سے نہیں کوئی سروکار میں تمہارا چاچا نہیں میں کسی کا مامو نہیں آپ میں سے کسی کا کوئی بلڈ لیشن نہیں پھر بھی ماں بد کرتے ہونا یار کرتے ہونا اتنی دور سے سننے آئے ہونا کیوں؟ جامعہ عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہاں جامعہ عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محابت کا شکاہ عشق کے رنگ پہ رک جاؤ سنگلہ خوشبوئے گیسوئے محمد و سیازوئے نگی جس کے مقابلے بنف شاہی سیوتی یا چبینی یا گلے لالا و چنپا کا نکھا جس کی نگھر پہ قربان جس کی نگھر پہ قربان کلوں پر کو سمن نافع آہوے ختن بات جمن بوئے جمن ناز جمن نور چمل رنگ چمل سارا چمل ذا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ و رفا بنا اللہ کا دکھ رکھ اس آیت کو کہتے ہیں آیت توصیف اس طرح آیت درود نہیں ہے تو یہ مشہور ہے آیت توصیف شاید نے کیا کہا ہو و رفعنا لکا دکھ رکھی اس ایک آیت توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریخ میں توضیف میں تصمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبا جو رمزے کھولی ازل کی نیا تمہارے لیے و اوحا الہ عبدی ما اوحا سوال کو انتظار گفتن تو کوش کو حسرت شنیدن ارے وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سنی تھی سن چکے تھے خنچے ما اوحا کے جو چڑھے دنہ کے باغ میں ارے بلگلے صدرات تک اس کی بوسے بھی محرم نہیں نہ روہِ غمی نہ عرشِ بری نہ لوہِ مبی کوئی بھی کہی خبر ہی نہیں جو رمزے کھولی ازل کی دیا تمہارے لیے ہاں خلیل و نجیب خلیل و نجیب مسیح و صفی سارے آگئے خلیل و نجیب مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چانگ چھیر دیا چھپے ہوئے خور کو پہر دیا کہیں بھوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے برپا نہ لکا دکھنا برپا نہ لکا دکھنا کی اسی کھایا ہے توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توصیح میں تضمین میں ہر اہد کی شامل گئے زبان لب حسان و رواحہ لب حسان و رواحہ و لب فاطمہ زارہ و علی عابد بیمار و بسیری دہنے ارفی و جامی لب سعادی و رضا سب سرشاہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے آپ کے ذکر میں نقمہ سہرا سارے حدی خان عرب حدی خان عرب حدی خان اونٹوں کو تیز بھگانے کے لیے اشعار بناتے تھے ترنم میں تو اونٹ اشعار سن کر مست ہو جاتے تھے اوہ بھاگتے رہتے تھے بھاگتے رہتے تھے بھاگ رہتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اونٹ پر کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھی وہ آتا تے انجشاہ وہ خودی خانی کر لئے تھے تو اونٹ بڑا مست ہو کے بھاگ رہے تھے تو آکا نے فرمایا انجشاہ سبھل کے کانش کے برطن بیٹھے رہے یہ حدی خانی جو کرتے تھے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کے ذکر میں نغم سارا سارے حدی خان عرب نغم نگاران عجم شوکتی الفاظ و عدب اسمت قرطاس و قلمبات سبا موج نسیر آپ کے ذکر میں نغم سارا سارے حدی خان عرب نغم نگاران عجم شوکتی الفاظ و عدب عظمت قرطاس و قلمبات سبا موج نسیر دہنے بلبل شیری دہنے بلبل شیری لہنے قب قمری و توتی شب ماتاب ستارے ملکوں اور جنہ جن کی دعاؤں میں درودوں کا حسار عدی برائی بوری مرہوم کمان کے شایر سے اتنی پیاری نات لکھی اور اس کیلئے بحر طویل کا انتخاب کیا تھا بیٹھے میں ان کو بتا ہوگا بحر طویل کیا ہوتی ہے اتنا لمبا مصرہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹے مصرے کا کوئی کلام ہونا تو ایک شیر میں غزل ہو سبحانہ اللہ ایک شیر میں غزل ہو جائے بہر طویل اور میں نے دیکھ کتاب کے اندر جب ہی کلام چھپا تو کتاب میں کلام ایسے لکھا ہوتا ہے یسے لکھا ہوتا ہے ایسے لکھا ہوتا ہے لیکن وہ یوں لکھا ہوتا ایسے لکھا ہوتا ہے جگہیں یہ دیکھا تو اتنی لمبی بحر اگر ایک طویل میں جولمان آئی تھا تو طویل بحر انہوں نے لکھی اور اچھے اچھے الفاظ تا استعمال کیا اچھی تراکیب تا استعمال ہوا اچھے مضمون پیش کیا بندہ سنتا ہے تو جھونتا ہے ابھی آپ نے نہیں کہا آخر میں ہوا کیا آخر میں وہی ہوا جو ہونا تھا اور کیا ہونا تھا اے عدیب اب یوں گی الباس کے امبار میں غم ڈوب تیرے جائیں مگر حب کے سنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات و زبان و قلم و وکر و خیال اے عدیب اب یوں گی الباس کے امبار میں ہوا جو ڈوب تیرے جائیں مگر حب کے سنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات زبان و قلم و وکر و خیال ان کی مدھت و ملائک کا وظیفہ ہے ان کی مدھت و ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے یہ خالی کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شرعہ عشق کے رنگ پہ رکھ جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رکھ جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رکھ جاؤ میرے عشق بہت ہو بہت ہو حکمہ ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دعا لم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دعا لم کا محبوب یگانہ ہے کل بول سے ہمیں جس نے خود پار لگانا رہے بڑا گیلا شہر ہے یہ بہت گیلا شہر ہے بہت دائر بہت آسان لگتا ہے کہ اس کے اندر بڑی نصیحت ہے اس کو یوں کہ لو مدنی بول ہیں کیا کہنے ہیں ہمارے بول بھی کچھ ہو آنے وقت اللہ ہوا ہے کیا آشی ہے سنو کہ کل بول سے غمی جس نے خود پار لگانا رہے زہرہ کا وہ بابا ہے ہسنین کا نانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے ہسنین کا نانا ہے محبت کرنی ہوگی ان سے جس سے پار لگانا ہے نا وہ زہرہ کے بابا ہیں سمان اللہ ہسنین کے نانا ہیں اگر حضور کی لاتی سے محبت نہیں کروگے ان کا عدد نہیں کروگے حضور کے نواسوں کا عدد نہیں کروگے تو سوچ لو پار انہوں لگا رہے ہیں بے شک الحمدلللللللللللللللللللللہ شاہبِ حضور نجم ہے اور ناؤں ہے کی طرف رسول اللہ کی کلپ سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے ارے سہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در سہرا پر ہے لائے ہوئے تمنون آؤ در زہرا پر ہے لائے ہوئے تمنون ہے نسل کریموں کی لجبال گھرانا ہے نسل کریموں کی لجبال گھرانا ہے لجبال گھرانا ہے تمہارے ہی دکڑوں سے میرا گزارا ہے تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا ہے جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں تمہارا تو سارا گھرانا سخی ہے ہاں بولو نہ لجبال کرانا ہے ازت سے نہ کیوں مر جائے ہم نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے سے جاؤ میں ہُپے تو مستم بسنجیرے تو دل بستم نمی گوئیوں کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ جو بازوِ شفاعت را کشائی بر بنا گارا مکن میں روم جامیران درا یا رسول اللہ بیر نصیر اور نصیر کہتے ہیں کہ مہرومِ کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر مہرومِ کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر ارے جیسا ہے نصیر آخر پھر سائل تو پرانا ہے جیسا آگ نصیرہ پھر سائل تو پرانا ہے من قوت غوث عظم من قوت خالق ایک نواز محان اللہ کوئی شکی نہیں ایک سرسن آجا میں مانتے ہوگی بہت سوئی میں بھی کچھ بانتا ہوں میں بھی کچھ بانتا ہوں سب کچھ بانتا ہوں سب کچھ بانتا ہوں اگر میں لکھے والا ہوتا نا تو کہتا ہے میں اس مائک میں نہیں پڑتا اگر لکھے والا ہوتا ہوں میں تو چونکہ یہ جانتا ہوں یہ مانتا ہوں کہ جب مائک نہ تھا ایک اونا تھا ساؤنڈ نہ تھا تب یہ حضور باز کرتا جب کچھ نہیں ہوگا حضور باز کرتا انشاءاللہ اچھا ساؤنڈ جو ہوتا ہے پڑھنے والا پڑھتا ہے سننے والے کو اور اچھا لگتا ہے یہ ہوتا ہے پر پر پروڑام ہو تو ساؤنڈ کا اعتماع اچھا ہونا چاہیے پڑھ تو لیتے ہیں بلکہ ساؤنڈ پر بڑھیں گے انشاءاللہ تو میں پھر جب یہ ہو تو اس میں ساؤنڈ کا اعتماع اچھا ہونا چاہیے انشاءاللہ بارہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی نہیں کرتا تو میں آپ کے اپنے پڑھنے کے دو شیر پر شکل جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی مختار کائنات کوئی اور تو نہیں مختار کائنات مختار کائنات کوئی اور تو نہیں دنیا رسول کی تو جلت رسول کی دنیا رسول کی تو جلت رسول کی قبر میں سرکار آئے عاشقوں کی پلاننگ تو دیکھیں اللہ وقت پر عاشقوں کی پلاننگ دیکھیں کیا پلاننگ منا کے بیٹھے بیٹھے ہیں کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گلوں ہر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کروں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں تھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دروہ کے واسطے تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق جس وقت جس وقت وہ لگت میں زیارت رسول کی جس وقت وہ لگت میں زیارت رسول کی جالت میں لیکھ جائےگی جارت رسول کی جاننے کو تو یہودی بھی جانتے تھے عیسائی بھی جانتے تھے کوئی ایسا جانتے تھے قرآن کہتا ہے جیسے بچہ بچے وہ جانتے ہیں والدین جیسے ماں باپ کیا جانتے ہیں بچوں کو ایسا جانتے ہیں ہے کہ نہیں ایسا جانتے تھے بچوں آئیں گے نبی آخر آئیں گے آئیں گے آئیں گے نبی آخر جانتے تھے لیکن باریاں یہ مان نہیں کی تو مانا نہیں جاننا اور ہے ماننا اور ہے الحمدللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا بہر سے کام لیللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ سگی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا خفر منکر یہ پڑھا جوشِ تحصو آخر یڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ہی مان گیا آج نے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا دامل میں ان کے لیلوں پناہ جت نجدیوں ارمیں گی پڑھیں گی ورنہ عطاوت رسول کی ہمیں دو چندت ملے کے جائے گی چاہت رسول کی چاہت رسول کی چاہت رسول کی اور اس میں فرمایش آگئی آج میرے دن کرتا ہے کلام پڑھنے کا مانگا ہے کیوں جب میں یہاں آیا تو مجھے یاد دلائی گئی مارا شریف جاتھ آگیا ہماری پہلی ملاقات وہی ہیں مارا شریف یوں تو جنہاں میں پیر بہت گئے مارا شریف مارا شریف پتا لوں تارک یوں تو جنہاں میں پیر بہت گئے اے برکاتی دیوانوں میرے رضا کا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں میرے رضا کا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں چاروں طرف غیب نجدی وہاں بھی چاروں طرف غیب نجدی وہاں بھی پیچھ میں تنہا میرا رضا ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں حافظ و قاری عالم و مفتی کوئی بھی بن سکتا ہے حافظ و قاری عالم و مفتی کوئی بھی بن سکتا ہے مفتی آزم بن کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں مفتی آزم بن کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں مفتی آزم بن کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں منار قصر رضا تو منار قصر رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو فتاوہِ عزبیہ تو ہی کرامت ہے سراہ دائی کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو میرے رضا کا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں مارجہ شریف ایڈیا کے اندر یوپی کے اندر جب چلتے دلی سے تو براستہ سکندر آؤ پھر علی گڑ پھر علی گڑ سے پھر تھوڑا لے آتے ہیں تو پھر ایک قسمہ ہے زیلہ ایٹا اور کاشکنج کاشکنج اس کے بیچ میں وہاں اسٹیشن بھی ہے مارجہ شریف کا جب آلہ عزب بلے نہیں سے رکلتے ہیں اور اپنے مرشد کے گھر مہنشنے کے لیے تو مارجہ شریف پہنچ کر آلہ عزب چپنٹا دیتے ہیں اللہ اسٹیشن سے چپنٹا دیتے ہیں اللہ اکبر آلہ عزب کے مرشد گھرانے کی کیا بات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس گھرانے کے ایک شہزادے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشرف ملت بڑا اچھا کلام بکتے ہیں تو میرا دل کہتا ہے کہ میں انہوں نے کلام کی اچھا دا شاہز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر میں اس میں حضور تاج الشریعہ کا کلام بھی لگا دوں سبحان اللہ سبحان اللہ منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہے ظلفے دتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہے ظلفے دتا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے سبحان اللہ جہاں بانی عطا کر دے وہ بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمان کر دے سوریہ کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریہ کو سرا کر دے نبی کو آسمان کر دے سوریہ کو سرا کر دے اور یہ شیئر پڑھوں گا یاشو ملت کا ہے سراقہ کو بھی سونے کے تو وہ کنگن عطا کر دے سراقہ کو بھی سونے کے تو وہ کنگن عطا کر دے نبی مختار کل نے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل نے جس کو جو چاہے عطا کر دے اتا کر دے بلا کر دے بٹھا کر دے اُٹھا کر دے سوریہ کا آسمان کر دے عطا کر دے بلا کر دے بٹھا کر دے اُٹھا کر دے نبی مختارِ کلگ جیسے جب چاہے عطا کر دے نبی مختارِ کلگ جیسے جب چاہے عطا کر دے شیئر سکھیں شیئر شیئر ملک کہتے ہیں کہ خیالِ غزرتِ غصان سے ہم ناتے سجاتے ہیں خیالِ غزرتِ غصان سے ہم ناتے سجاتے ہیں کمی رہ جائیں تو پوری بریلی کے رضا کر دے کمی رہ جائیں تو پوری بریلی کے خیالِ غزرتِ غصان سے ہم ناتے سجاتے ہیں کمی رہ جائیں تو پوری بریلی کے نزا کر دے کمی رہ جائیں تو پوری بریلی کے نزا کر دے نزا کر دے یہ شیئر مجھے اجرا پسند ہے کہ میں دعا کرتا ہوں یہ میرا حق تک قبول ہوں ابھی جو ہو تو آپ بھی کہو واللہ یہ شیئر ہی ہے اللہ کریں قبول ہوں خطائیں کرنے والا میں خطائیں کرنے والا میں اتائیں کرنے والے آپ میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دے میرے آتا میرے حکمیں سے دستور ساکھ کرتے ہیں خطائیں کرنے والا میں خطائیں کرنے والے آپ میرے آقا میرے حکمیں سے دستور ساکھ کرتے ہیں حضر ایمیہ کا مفتا کہ مجھے کیا فکر ہوں اختر میرے یاور گے وہ یاور گے مجھے کیا فکر ہوں اختر میرے یاور گے وہ یاور بناوں کو میری جو خود گربتارے بنا کرنے بناوں کو میری جو خود گربتارے بنا ہاں اشرف ایمیلت کا مفتا آئے 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 میں بھولتا ہوں واقعی مفتا واقعی مفتا ختم کر دیا کلب توڑ دی ایسی بات کر گیا تمنہ ایتی لے اشرف بس اتنی ہے سرے کو سر زرہ زندگی کے ساتھ سنی گا یہ یہ بڑا زندگی کے ساتھ سننا یہ شیئر تمنہ ایتی لے اشرف بس اتنی ہے سرے کو سر جب آقا جا میں کو سر دے لبے اقدس لگا کر دے ہاں ایتی لے اقدس لگا کر دے جب آقا جا میں کو سر دے لبے اقدس لگا کر دے تمنہ ایتی لے اشرف بس اتنی ہے سرے کو سر جب آقا جا میں کو سر دے لبے اقدس لگا کر دے ہمی مختار کل گے جس کو جاہے سجا کر دے جی چاہتا انہوں نے کہ مجھے فہرمائش کی ہے کہ میں نظمی میں کا لکھا وقت ہوں ہے تو میں پڑھتا ہوں ان کا لکھا وقت ہوں ہے کہ کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا سبحان اللہ میں یاد ہے ایک دفعہ اگر یہ آدری ایسی ہوئی تھی مکہ برما میں کہ میں جب وہاں موجود تھا تو کعبے کا دروالہ کھلا تھا تو میں ادھر ہی کھڑا ہو گیا جیسے دروالہ کھلا میں نے آتھا ہے اور میں نے جو ماننا تھا مانتا کہ یا اللہ آج دروالہ کعبہ کھلا میرے لئے یہ کھڑ دروالہ کھلا میرے لئے وہ کھڑ خوب دعائیں کی پھر دروالہ بند ہوا تو میں نے کہا یا اللہ دروالہ بند ہو رہا مجھ پر یہ بند کر مجھ پر وہ بند کر رحمت تھی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خالق تجھ سے تجھی کو مان کر اچھا رہا مانتا دیا تو یہ بخت یاد آتا ہے اور یہ کلام یاد آتا ہے کہ کعبی کے در کے سامنے مانگی گئے دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے نزا کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو میری نظر کے سامنے میری نظر کے سامنے گمبد ہو ہرا فقط میری نظر کے سامنے امبد ہو بھو آتا ہے شیف نہیں ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہے جو حیر اللہ حیر اللہ سبحان اللہ دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہے جو کب رکھنے کو سر پہ گر ملے نالے میں مصطفیہ وقت رکھنے کو سر پہ گر ملے نالے میں مصطفیہ وقت تیبہ کی سیر کو چلے 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 تیبہ کی سیر کو چلے قدموں میں ان کی جان دے تونہوں کے شہر میں ہے یہی التجا فقط تفنہوں کے شہر میں ہے یہی التجا فقط نظمی کیے ہی جائے گا میلاد مصطفیہ بیان نظمی کیے ہی جائے گا میلاد مصطفیہ بیان بلکہ یہ شیرز کا یوں ہے کہ ناک رسول پاک رہے نظمی کا مقصد حیاء آخری دم لبوں پہ ہو سرکار کی صدا فقط آخری دم لبوں پہ ہو سرکار کی صدا فقط ایک دو اشار مجھے یاد نہ آگئے ہیں اندھی کے لکھے ہیں وہ کمال کے ہیں کہتے ہیں کہ انکار علم مصطفیہ جب بچہ بیدہ ہوتا ہے نا تو اس کو گھٹی دیتے ہیں کہتے ہیں کسی اچھے بندے سے گھٹی دلاؤ کسی اللہ والے سے گھٹی دلاؤ کہے تو اس کی اثرات آئیں گے تو گھٹی اچھے بندے سے دلان جائے اچھے لوگ سے الحمدللہ ہم سنیوں کی گھٹی میں ہم سنیوں کی گھٹی میں حضور کی ماں پر پلے جاتی ہے اہولیہ کی ماں پر پلے جاتی ہے گھٹی میں ہی الحمدللہ اور جو وہ نام بھی کتے ہیں اس پن کے لئے کہتے ہیں کہ انکار علم مصطفیہ گھٹی میں تیری غیر پڑا نجدی تیرا ٹھیکا نہ کیا تو تو کٹی پتنگ جو تک کٹی پتنگ سمجھتے ہیں آپ کچھ آت پاتا ہے گا نہیں جب پتنگ کٹتی نہیں جب تک تب تک دور ہاں پہ ہوتی ہے نا تو جدہ کرو دل جائے گی ایسے کرو ایسے کرو دور ہے نا وہ تھوڑی بور رہی ہے دور ہل رہی ہے کٹ گئی کبیدر ہوا کبیدر ہوا بچے بیجے باگتے ہیں لوٹنے کے لئے ہاتھ آئی تو آئی پڑ گئی پھڑ گئی پھڑ گئی پھڑ گئی مزاج کی شوقی دیکھیں مزاج کی شوقی دیکھیں کہ نظمی کنار کی طرف لے چلے جب ملائکہ آقا کہے کہ چھوڑ دو یہ تو میرا ملنگ ہے آقا کہے کہ چھوڑ دو یہ تو میرا ملنگ ہے آقا کہے کہ چھوڑ دو یہ تو میرا ملنگ ہے اس کو کبھی نہ چھیڑنا سنی بڑا دبنگ ہے نہ نظمی کیے ہی جائے گا بول دے نا سنی کیے ہی جائے گا میلاد مصطفی باباں اس کو کبھی نہ چھیڑنا سنی بڑا تبنگ ہے اس کو کبھی نہ چھیڑنا سنی بڑا تبنگ ہے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام نام دے تو پنجتن کے نام ہم نے چھولی ہے پہلائیں بڑی دیر سے ڈالو نصر کرم سرکار 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 اپنے منگ تو پر ایک بار ہم نے محفل رہے سجائی بڑی دیر سے تم جو بناو بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی آلاج رہے گی لجبال کرم اب کر دو آمگتوں کی جھولی بھر دو بھر دو کا سافیرا بن جائے تنی پیسے دل کی گلی میری آج کھلی گئے دل کی گلی دل کی گلی میری آج کھلی گئے آپ آئیں گے خبر ملی گئے دل کی گلی میری آج کھلی گئے آپ آئیں گے خبر ملی گئے خبرم رسید امشہ کے نگاہ خانیاں سر منفی دائرہ کے سوار خانیاں مہا آہوانِ سہرا سرِ خود نہا دا برکف با امیدان کے روزے بشکار خانیاں با لبم رسیدہ جانم تو بھی آ کے زندہ مانم پس ازاں کے من نہ مانم بچے کار خانیاں کششے کے عشق دارت نہ گزاردت بدیسان بچہ ناز اگر نیائی بمزار خانیاں با یک آمدن ربودی با یک آمدن ربودی دلو دینو جانے خسرو چشا وقت اگر بدیسان تو اسے بار خانیاں مدل کی کلی میری آج کھلی گئے آپ آئیں گے خبر ملی گئے خبر ملی گئے ذرا دھیرے دھیرے آؤ 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 حال اللہ کرم فرماؤ واہ میں نے کٹیا ہے سجائی بڑی دیر سے میرے نیرہ میں نے کٹیا ہے سجائی بڑی دیر سے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے امام خاجا ہند کے راجا مہ راجا میرے خاجا ہاں 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 تیری ذات خاجا مہین و دین تیری ذات خاجا مہین و دین تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خاجا خاجا تیری شان خاجا تیری شان خاجا مجھے بے قسوں کا خیال ہے مجھے بے قسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوار دے میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خاجا مجھ کو نواز دے میرے خاجا مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری ذلنگی کا سوال میں گدائے خوا جائے جشت ہوں میں گدائے خوا جائے جشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خوا جا پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خوا جا پہ کیوں نہ ہو کہ میرا خوا جا بندہ نواز ہے میرا ناز خوا جا پہ کیوں نہ ہو کہ میرا خوا جا بندہ نواز ہے ہو میرا خواجہ بلدہ نواز آو تیرے کرم کی بات ہے خواجہ تیرے کرم کی بات ہے خواجہ میری کیا عوقات ہے خواجہ تیرے کرم کی بات ہے خواجہ میری کیا عوقات ہے خواجہ پشک گڑے میں زندہ مچھلی یہ کیسی سوات ہے خاج برسے سب پر ترسے ادھر برسے سب پر ترسے ادھر یہ کیسی برسات ہے خاج میرا بگڑاوت سوار دے میرے خاجہ مجھ کو جواز دے بس تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے بس ایک نظر ہو ایک نظر کا سوار ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا میں قدائے خاجہ چشت ہوں مجھے اس قدائی پہ ناز ہے میرا ناز خاجہ پہ کیوں نہ ہو یہ میرا خاجہ بندہ نواز ہے اور میرا خاجہ بندہ نواز ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں کیونکہ یہ بڑے سخی کا ہے آستان یہاں سب کی بڑتی ہے جولیاں یہاں سب کی بڑتی ہے جولیاں یہ درِ قریب نواز ہے یہ درِ قریب نواز ہے میرا خاجہ عطاِ رسول ہے میرا خاجہ عطاِ رسول ہے وہ بہارِ چشت کا پھول ہے وہ بہارِ گلشنِ باطمہ چمنِ علی کا نیحال ہے چمنِ علی کا نیحال ہے مسل کے عالی حضرت سلامت رہے مسل کے عالی حضرت سلامت رہے اے بریلی میرا باغِ جنت ہے تو اے بریلی میرا باغِ جنت ہے تو یعنی چل پا کہے عالی حضرت ہے تو بریقی مرکزِ حیلِ سلم ہے تو یہ تیری مرکزیت سلامت رہے مسل کے عالی حضرت سلامت رہے مسل کے عالی حضرت سلامت رہے پیر پر تو ہر کوئی ناس کرتا ہے کہ میرا پیر میرا پیر یہ ہے میرا پیر یہ ہے ہر کوئی ناس کرتا ہے لیکن وہ مرید کیسا مرید ہو کہ جب پیر ناس کرے یہ میرا مرید ہے سیدنا عالی حضرت رسول مرہ رضی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے یہ فکر لائک لیتی تھی یہ فکر مجھے لگی لیتی تھی کہ کل خیامت کے دن اللہ مجھے یہ مجھا کے عالی حضرت میرے لیے ہلا ہے بڑی نازم بات ہے بڑی پیاری تفیس بات ہے میرے لیے کیا لائے میرے بھائیوں نمازیں پڑو حج رکھ کرو زکاہ دے دو فرائے زمانت بات کی ادائی کرو یہ تو اپنے لیے ہے نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے زکاہ دیتے ہیں اپنے لیے روزارتے ہیں اپنے لیے حج کرتے ہیں اپنے لیے رب کیلئے کیا کیا لائے یہ فکریں ہوتی ہیں ولیوں کو یہ مجھے فکر لائے گا کل خیامت نے اللہ نے پوچھ لیا کہ اے عالی حضرت میرے لیے کیا لائے گا تو کیا پیش کروں گا فرماتے ہیں جب عالی حضرت کو مرید کر لیا اب مجھے فکر قدم ہو اب اللہ فرمائے گا کہ اے عالی رسول میرے لے کیا لائے تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا روزے میں شر جو پوچھے گا مجھ سے خدا بولا لے رسول تو لایا گے کیا پیش کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے مسجد کے سلامت رہے مسجد کے عالی حضرت سلامت رہے مسجد کے عالی حضرت سلامت رہے اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے اہلِ ایمان تو کیوں پریشان ہے رہبری کے لیے کنزل ایمان ہے اہلِ ایمان تو کیوں پریشان ہے رہبری کے لیے کنزل ایمان ہے اور ہر قدم پر تیرا یہ نگہ بان رہیں چشمِ علم و حکمت سلامت رہے نارا فیزے رزا کا لگاتا رہوں فیزے رزا فیزے رزا نارا فیزے رزا کا لگاتا رہوں دشمنوں کے دلوں کو چلاتا رہوں اور کلامِ رزا میں سناتا رہوں آپ سنتے رہے میں سناتا رہا یہ بلاتے رہے اور میں آتا رہوں فیزے احمد رزا کا قیامت رہے یہ بلاتے رہے اور میں آتا رہوں فیزے احمد رزا نارا فیزے رزا کا قیامت رہے اور کلامت رہے احمد رزا کا قیامت رہے احمد رزا کا قیامت رہے ایک بطور پھر آپ کی میں یہ بات کر رہا ہوں میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا بدگمانی حرام ہے اللہ فرماتا ہے مومنوں سے بدگمانی نہیں کرنے شاید اس کے بارے میں بلکہ حدیث بار میں آتا ہے سرکار فرماتی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن کئی لوگ صرف اس وجہ سے جنت میں جائیں گے کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے بھی اچھا ذن لکھتے تھے سواما خسنی زن کے پاعدے بہت ہیں بدگمانی کے بھی یہ بدگمانی تو ہے جو آپس میں گیبہ چگنیاں حسد تکبئی سب نیسی جڑے ہیں تو میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا بلکہ میرا خسنی زن یہ ہے کہ سارے کے سارے جنتیں بھی ہیں سب کے سب نمازی ہیں الحمدللہ الحمدللہ سارے نمازی ہیں الحمدللہ اور اگر کوئی ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا پہتا کی تو آج اس بات کو یہ یہاں سے لے کے جائے گا کہ میں اب کے بعد انشاءاللہ کبھی بھی جان بھوچ کر نماز کرانے کا ہے انشاءاللہ یہ بات نہیں پڑھتا ہے انشاءاللہ کبھی بھی جان بھوچ کر نمازیں چھوڑنا کا ہے انشاءاللہ حدیث افاق میں آتا ہے کہ جس نے جان بھوچ کر ایک نماز چھوڑ دی جان بھوچ کر جس میں قصد ہو ارادہ ہو بے ارادہ چھوڑ گئی تو اس کے لئے بھائید نہیں ہے جسے نماز ہی ہوتے ہیں ہمیں اکثر نماز ہی ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صبح آم بھی کلتے ہیں نیند میں فجر میں نہیں اٹھتے بعد آم بھی اٹھتے ہیں تو پھر وہ جب اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سورش نکل گیا تو وقت دیکھ کر اگر مقرورت نہ ہو فرق اٹھتے ہیں وہ تو کرتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں قضاء کر لیتے ہیں تو جس کی نماز اگر ایسے نہیں جس بھی اس کا اس کی رزا شاملنا ہو تو اس پر یہ بہید نہیں ہے لیکن وہ شخص کے جو نماز چان بھوچ کر چھوڑتا ہے سنو مرے بھائی سنو جو چان بھوچ کر ایک نماز قضاء کرے گا اس کو ایک حقب دوزخ کی آگ میں جلنا ہوگا آپ کو پتا ہے ایک حقب کتنا ہوتا ہے ایک حقب کا معنی ہے دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس واہ دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال ایک حقب جو ایک چھوڑے گا جو دو چھوڑے جو پانچ چھوڑے جو جھوڑتا ہے رہے ہوگا کیا کبھی غور کیا کہ مسلمان پیدا ہوئے اندر بس یہی مختی کے حمالے کافی ہے کیا کیا مسلمان کی گھر پیدا ہوگا یہی کافی ہے کہ آپ پر فرض نہیں کچھ سے اللہ نے پر نماز فرض نہیں ایک مذہب کہتا ہے کہ جب نماز نہیں پڑتا تو اس کا رزق بھی چھوڑ اس کا دیا ہو مدخواب شیطان دور کر رہا ہے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں میرے بھائیوں کاروبار اپنے جگہ دوستیت پڑے گا سوسائٹی اپنے جگہ سب کچھ پڑے گا نماز نماز آن سب سے پہلے تو ہمیشہ آدھ کیجئے کہ آپ باوضو رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی کلی مشاہد ہے کہ تجبی کی بات کرنا ہوں اگر اپنی آدھت اس میں پکی کر لے وضو کی کہ ہر وقت وضو کریں وضو ٹوڑ گئی تمہارا کرو اسے جگہ آجت ہوئی گئے تمہارا وضو کرو ہمیشہ وضو پہ رہو ہمیشہ وضو پہ رہنے کی برکات تو بے شمار نہیں وہ تطبیت ہے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ نماز ہی جائے گی کیونکہ وضو نے فرمایا نماز جندت کی گنجی ہے اور وضو نماز ہی گنجی ہے اگر چابی آپ کے پاس ہوگی نا تو تالہ کھولنے میں دن لگے شیطان سوستی اسی بھی لاتا ہے ابھی اٹھتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں اٹھتا ہوں کہ دوستی اسی سے کرنی ہے جو نمازی ہے اب بتاؤ اگر آپ دوستی نمازیوں سے کرو گے تو آپ کے نماز جائے گی نہیں اور اگر بے نماز جو میں ساتھ رہے وہ خود بھی نہیں پڑے گا آپ کو نہیں پڑھتے گا تو میرے پیارے بھائیو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کی مثال ایسی ہے جس بھیڑی آگ بھیڑیا کبھی بھی پکری کے ریور پر ہم لانی کرے گا وہ اس طاق میں ہوگا کوئی بکری ریور سے الگ ہوگا ہے جیسے ہی الگ ہوگیا اس نے پکڑ رہا ہے تو شیطان کی مثال ایسی ہے دیکھو اب ہم کہاں بیٹھے ہیں اس وقت مجلس میں بیٹھے ہیں ذکر کے حلقے بیٹھے ہیں شیطان درکا آتا ہے جیسے ہی آپ بہار ہیٹھو گئے تھا تنہا پکڑ لے گا ارے کیا کیا تو انہیں اتنی دلگا دی یہ کر دیا وہ کر دیا دیکھ کر میں کیا ہوگیا یہ ہوگیا یہ کوئی زونی تھا یا خام خام بیٹھ گیا یہ شیطان آپ کو تنہایی میں پکڑتا ہے جب کوئی شیطان آ جائے تو پھر اللہ حل پڑ کے اس کو تھو تھو کر دیا میرے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہے اپنی سنگتیں اچھی کر دیا اگر یقین کریں اگر آپ میں سنگت اچھی کر دی تو سارے کام اچھے ہو جائیں گے عارف اکھڑی شریف رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برے بندے دی صبت یارو برے بندے دی صبت یارو جیویں دکان لوہاراں کپڑے پاوے کنج کنج بھئی شندہ پیڑنا لاراں بلے بندے دی صبت یارو جیویں دکان اٹاراں صدہ پاوے ملنہ لئی ملنہ لاراں برے لوگوں کی صبت ایسی ہے جیسے لوہار کی بھٹی آپ بھٹی میں جا کر چاہے کپڑے کو سمیٹ سمیٹ کے بیٹھیں برے بندے کی صبت ایسی ہوتی ہے آپ کہیں میں تو نہیں کرتا برائی میں تو شراب نہیں بیتا میں تو یہ نہیں کرتا لیکن جاؤ کے تو بھٹی چنگاریاں دلو آئی اور اچھے بندے کی صبت بتائی اٹار کی دکان آپ دکان میں جائیں خریدے نہ سودا پاوے ملنہ لئیے آپ جاؤ کے تو میں کریں اور جاؤ نہ خالی گھر جاؤ تو آپ کو خوشبو آئے گا تو یہ ہوتے ہیں اچھے لوگ تو اچھے لوگ کی صبت لکھتا ہے آپ کو مل جائے اللہ کریں تو ضرور حضر کریں اور اپنی آخرت کو نہ بولیں اس بات کو حلیث نہ بولیں کہ ہم کوئی دن مرنا ہے تو مرنا کوئی آسان نہیں ہے مرنا کوئی آسان نہیں ہے ایک شخص تھا اس کی یہ خواہش تھی کہ مجھے زندگی بھی کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ جس پر جانکنی کا عالم ہو جس پر نظہ کا عالم ہو اور میں اس سے کچھ بات کر کے پوچھ سکتا کہ تجھ پر کیا گزر گئی ہے پوری زندگی گزر گئی اس کی اس کو وہ کوئی شخص ملا ہی نہیں یہاں تک کہ اس کا خود کا عالم نظہ آ گیا وہ خود ہی نظہ میں آ گیا بیٹا قریب تھا کہے لگا با جی زندگی بھرا کہ گزر گئی اس طلب میں کوئی ملے کوئی ملے کوئی ملے آپ کو کوئی نہیں ملا یعنی مجھے آپ مل گئے مجھے آپ مل گئے ہو اب با جان یہ بتاؤ کیا گزر رہی ہے فرماتے ہیں بیٹا بزاہت بیرے ناک کے نتنے بہت بڑے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں سوئی کے سراغ سے ساتھ لیا موت آسان نہیں ہے مرنا ایک دن مریں گے مریں گے مرنا آسان ہوتا تو کیا بات یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ تلوہ کے ہزار بار تلوہ کے ہزار بار اس پر بھی موت کا ایک جھڑکہ باری ہے ایک جھڑکہ اس کے آگے ہزار بار کی کوئی ایسے دریں حدیثوں میں آتا ہے کہ زندہ بکرے کی کھالت ہوتی ہے موت کی طبیعہ اس سے زیادہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں موت روح لکل دیر کیا سمجھتے ہیں ہاں اگر اللہ کے نیک بندے بنے رہے اس کے محبوب سے محبت کرتے رہے تو یاد اکھنا یاد اکھنا پیر گوڑا گوڑا والے پیر کی طرح آپ بھی کہو کے اے صورت شالہ پیش نظر وقت نظر تے نوج رہا شہر وچ کمر تے پل تھی جد ہو سی گزار سب کھوڑی ہاتی سنتد گھائی ہو رہی حضور جلوہ دکھا دے تو پھر تقلیف نہیں کنے گی ہم جلوہ دیتے رہی ہے جاننے کی دیتے رہی عاشق ازار کی آپ روح ہے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے خطبوں میں ہو دیت ہوتی رہے دن لکھلتا دیت ہوتی رہے دن لکھلتا دیت ہوتی رہے دن لکھلتا اور خدو سے محمد کرو علش پال ہے علش پال پیر تو توڑ دے رہی ہے کیونکہ بڑھتے ہیں انہوں نے چھوڑ دے رہی ہے آپ محمد کرو گے وہ محمد کا جواب دیں گے اور امام کہتے ہیں نظر روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے ہی ہیں مرطد میں بندوں کو تھپت کر بٹھی دیت سلاتے ہی ہیں اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا حلقوں کا برلہ داری بناتے ہیں لاکھ بنائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے ہی ہیں سلم سلم کی دھارت سے پل سے بار چلاتے ہی ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا بیٹھا بیٹھا پیتے ہمیں پلاتے ہی ہیں رب ہے موتی یہ ہیں خاصل بس کس کا ہے کھلاتے ہی ہیں قید و رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے ہی ہیں آپ ان کے ہو جاؤ وہ سمبال لیں تو ان کے ہونا ہے انشاءاللہ ان کا ہونا ہے تو ہمیں تیرے رات پانچ مرتبہ حضور کی آنکھوں کو تھنڈک دینی ہے میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے متی تو نماز تو پڑھتا ہے تو عبادت تو کرتا ہے لیکن یہ سوچ لیں کہ نماز تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے محبوب کی آنکھوں کو تھنڈک بھی دے رہے ہیں اور اگر نماز چھوڑے گا نافرمانی تو ہو رہی ہے اللہ کو ناکھوش تو کر رہا ہے لیکن یہ سوچ کہ تم محبوب کی آنکھوں کو تقلیف دے رہے ہیں آشک کی اشان نہیں ہے کہ اپنے محبوب کو تقلیف دیں بلکہ آشک وہی ہوتا جو چاہتا ہے جو چاہتا ہے بچ محبوب ہو رہا ہے جیوے یار منتا ہے منائے جا جیوے یار منتا ہے کیا اے تن میرا کنگی ہوئے میں ظلف محبوب دیاں ماما اے تن میرا کنگی ہوئے میں ظلف محبوب دیاں ماما پوش میرے دی بڑھ جائے جتی میں طاقہ دے پیریاں ماما یہ سوڑا میرے دکھ بھی جنازی میں سکھوں چلے داما یار فریدہ جبن پہ سوڑا رو رو ہار سوڑا ایسے ہو جائے گی ارشاہ ہم کو حضور کا سچاشی ہونا ہے پڑھئے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بزمی مرائیت پیلا کو سلام جس ہونی کھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درور ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام خوصِ عاظم کی بابتوں کا ونوں کا جنبہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام آشمِ شرمِ جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے کل سی کہیں ہا رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام سلام علیکی حضور زبادہ حلی کا سلام علیکی حضور زبادہ حلی کا تشریف رکھے سلام علیکی حضور زبادہ حلی کا ایک اور بات سن لیجئے در تاوچک ساتھ یہ بہت اہم بات ہے بیٹھے 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 میں جیسے یہاں میں آیا ہوں آپ کی محبتوں کو شکریہ دیا اللہ تنمہ مجھے ہر قرآہ سے محفوظ رکھے سمجھانے کے لئے اذ کرنا ہوں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میں یہاں آکھ کر کوئی ایسا کام کروں جو مناسب نہ ہو تو لوگ اس سے مجھے ہی کچھ کہیں گے یا کسی او کوئی کہیں گے یعنی سارے ناث ہوں گئے ناث میں ایسا ہوتے ہیں اگر سے مجھانے کوئی ایسے نہ بھی ہوتے ہیں لپڑ میں ہوتے ہیں اللہ نہ کسی علماء سے ایسی کو بات ہو جائے سارے علماء ایسی ہوتے ہیں تو بڑا ہونا اسے ساتھ ایک ذمہ داری کی ہوتی ہے آپ سمیت جتنے بھی یہاں موجود ہیں اور اس امریکہ میں رہ رہے ہیں اس بات کو ضرور یاد کھے گا کہ آپ جتنے بھی رہ رہے ہیں آپ سب مسلمان ہونے کی ناثر ہے اسی حیث سے اسلام کے ضرور ہیں آپ سارے سفیرے اسلام ہیں اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا کوئی ایسا کام جو اس ملک کے بھی قانون کو توڑتا ہو کسی بھی حیث میں تو کرنے والے تو آپ ہوں گے لیکن انگلی کا اٹھے گی مسلمان ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اس بات ہمیشہ ذہن رکھیں آپ یہاں رہیں اللہ کو خوش رکھیں احمد رکھیں اللہ اللہ کو برکت بے ہمیں اسی لئے مہت آج ناغیں آمین لیکن یہاں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ آپ کے رات سے مسلمان برکھیں اللہ اللہ مجھے آپ کو آمین ہمیشہ محفوظ رکھیں آمین اس مٹی نے آپ کو دیا ہے آپ یہاں آکر آپ نے کمایا ہے تو اس کا بھی احترام کریں اس کا بھی لحاظ رکھیں مسلمان الحمدلللہ جہاں جاتا ہے وہ امن کا پیغام لے کر جاتا ہے ہمیشہ امن کے ساتھ یہ گا اللہ مجھے آپ کو ہمیشہ ایسا بنا ہے کہ ہمیں ہماری جیسے مسلمان کی شان بڑھیں گے سبحان اللہ ہماری جیسے مسلمان کی شان بڑھیں گے اللہ کا اس کام سے بچائے ہماری جیسے مسلمان کی شان میں کوئی کمیہ بھی اللہ تکرہ فرمائے میں اس دعا کے لئے سے عزال سکتا ہوں آپ کی اس حضرت اللہ ماں سلی علی سیدنا مولانا مالجانا محمد وعلى آلہ آلہ و اصحابی باری و سلیم صلاح صلی اللہ علیہ وآلہ DO اللہم من سلنا فا انکا خیر ناسرین اللہم من حمنا فا انکا خیر و روحمین اللہم من زبنا فا انکا خیر و روزمین اللہم احفرنا فإنك خیر الحافظین اللہم اغفر لنا فإنك خیر الغافرین اللہم رزقنا رزقا حلالا بیبا اللہم رزقنا حب نبی کل کریم اللہم رزقنا شفاعت نبی کل کریم اللہم رزقنا زیارت حرمک وزیارت حرم حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم مران وکرارا ملکہ پروردگارا کارسازہ بندہ نوازہ تیرے پیارے حبیب باق صاحب نولاد روحی فیلاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق وطفیل مولا تعالی اس محفیلت باق کے صدق وطفیل ہم سب کی حاضری قبول فرمالے یا اللہ ہم سب کی خالی دامن کو گوھرِ براسِ دبریج فرمالے یا اللہ جو ہمیں بیمار ہے شفایع عاجلہ وکاملہ دابن پریشان حال ہے پریشانی کا خاتمہ فرماتے قرددار سمودوشی عطا فرماتے یا اللہ جو بھی اولاد انہیں صحاب اولاد بنا جو صحاب اولاد ہیں یا اللہ انہیں نیک بنا انہیں کی اولاد بنا یا اللہ ہم سب کی زندگی اسلام کے شریعت کے سانسے مٹھال دے یا اللہ اسلام کے شان شوقہ دوبالہ فرماتے سنیت کا مون بالہ فرماتے حسلہ کے آلہ رکھت حق سوڑالہ فرماتے یا اللہ ہم سب کی سینوں کو عشق رسول کا بدینہ بنا دے یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد پر عالم اسلام کی خیر فرماتے مریا میں کہ تمام مسلمانوں کے عزت آپ دانوں والاولاد کی حفاظت فرماؤں یا اللہ انا محمد بالساکر دو صاحبے میں صاحب خانہ یا اللہ ان کی تمام جائز تمناوں کا پورا حرمہ دیکھ ان کے سارے اہل خانہ پر خصوصی کرم کی برزا فرماؤں یا اللہ خلقہ روحان کی آمازگاہ بنا یا اللہ سب تھی ایمان کی حفاظت فرماؤں یا اللہ تعالیٰ ایسا کام نہ لے اس سے تو ناراض ہو تیرے مصطفیٰ پیار ناراض یا اللہ ہم سے ایسا کام لے اس سے تو راضی رہے تیرے پیارے حبیب نبید صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے مولا تعالی جب تا زندہ رہے تیرا کام دیتے رہے تیری حمد و صلی اللہ بیان کرتے رہے تیرے پیاروں اور پیاروں کے پیاروں کی محبت قدم بڑھتے رہے دنیا سے آخری سفر ہو زبان بے پیحمد جاری ہو ساری ہو کلمہ اللہی با لائلہ اللہ لائلہ اللہ اللہ لائلہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ لائلہ